ناظرین اکرام محترم و محتشم قابل احترام زیوکار دوستو السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سے خوشیاں صحت اندرستی اور زندگی نوازے ناظرین اکرام زافران کے بارے میں آج ہم بات کریں گے زافران کو کس طرح اگایا جاتا اور کس طرح لگایا جاتا اور کس طرح اس سے ہمیں پروفٹ جو ہے نا وہ حاصل ہوتا ہے لیکن زافران کے چھوٹے چھوٹے بلب جو ہے نا وہ ملتے ہیں ان کو اگر آپ لگائیں گے تو یہ ملٹیپلائی ہوتے ہیں اور ناظرین اکرام زافران لگاتے کے ساتھ ہی جب یہ نکلتا ہے تو سب سے پہلے اس کا فلاور نکلتا ہے پھر اس کے بعد اس کے نیڈل نکلتے ہیں جو اس کے لیف کہہ لیں وہ لیکن ہے نیڈل کی طرح نیڈل نکلتے ہیں وہ جو اس میں فلاور نکلتا ہے وہ دو چار بس موچھیں سی ہوتی ہیں تو وہی ہم کہہ سکتے ہیں دو چار نیڈل کہہ لیں یا دو چار پر کہہ لیں وہ نکلتے ہیں ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو وہ زافران ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ جو ہے پودا گرین رہتا ہے اور ملٹیپلائی ہوتا ہے اس کے بلب جو ہے اور زیادہ بنتے ہیں اور نیچے سے یہ اپنے سکر نکالتا رہتا ہے اور یہ دیکھیں کتنا بھر جاتا ہے تو یہ اگر آپ اپنے گملوں میں گھروں میں لگائیں تو اس سے آپ زافران جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اور مارکٹ بھی کر سکتے ہیں زافران ایک بہت قیمتی چیز ہے اور یہ تقریباً چار لاکھ سے چھے لاکھ رپے کیجی ہے جو زافران حاصل کی جاتی ہے ایرانی زافران ہے پاکستان میں اب زیادہ یہ کاشت کر رہے ہیں لوگ اور اس کی طرف ٹینڈ آر ہے تو ناظرین ایکرام آپ زافران کے پاودے اگا سکتے ہیں زافران جو ہے گھروں میں چھتوں پہ آپ لگا سکتے ہیں پاؤٹ کے اندر اور یہ ازلی گروہ کر جاتا ہے اتنا ڈیفیکلڈ پراسس نہیں ہے تو یہ ہم زافران کے بارے میں آج بات کر رہے تھے مٹی کے اندر آپ لگائیں اور انشاءاللہ زافران جو ہے وہ گروہ کرے گا تو انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آذر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے فی امان اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو ہمارا چینل